ایک بار پھر خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ و دوستر شد بھٹی ہوں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمل وائن صاحب نون لیکس سے محصوب دراجہ صاحب ترک انصاف کینیڈا سے اچھا میرے صاحب بھی گفتو آپ کی وہیں سندھ کے حوالے سے لیکن ایون دین آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اتنی پھر بھی آپ کو میخل تھوڑی سے زیادہ آپ کے خیال سے خاصی کامدان لی چلنٹ ہی کہ ہر جگہ کے حوالے سے ہوتی لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ نشستیں وہاں پہ لیں ہیں اور جس کا پہلے بھی جو کہا جا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی جو پاکستان میں سیاست ہے وہ علاقائیت کی طرفی ہے لیڈرشپ درست ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھنے کوئی چینج نہیں آئے سوائے این پی وہاں پہ چینج آیا یہاں پہ کاف لیگ جو ہے وہ الیمنیٹ ہوگی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم دونوں نے سندھ میں اپنی پوزشن کو مزید بہتر بنایا جی دیکھیں اب ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی میں بین عزیر بٹو اور ان کے ہاندان کی زلفکارلی بٹو کی جو قربانی ہیں ان کو ہم لوگ ڈینائے نہیں کر سکتے ہم زرداری صاحب کی اور ان کے ٹولے کی ان کو تنقید بھی کرتے ہیں ہم لوگ اور ان نے اس کا خمیازہ بھی بقت لیا میرا حال ہے جو پیپلز پارٹی کا آپ نے سروے کی ہے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا گریب آدمی سے پوچھا ہے روٹی ملتی ہے نہیں کپڑا ملتا ہے نہیں کھانے کو کچھ ہے نوکری ہے نہیں ووڈ کس کو دو گے بٹو کو دیں گے یعنی ان کے اندر یہ ٹرینڈ ہے ان کے دماغ میں چیز بیٹھی ہے لیکن ان لوگوں کو اگر آپ ڈیلیور کریں ان کو بتائیں کہ بھی اچھی زندگی کی طرح ہوتی ہے دیکھیں جی اگر انہوں نے اگر ووڈ ڈیلیور کر کے دے دیں ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے اب اس طرح اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری قوم جائے ایک ایشیوز کے اوپر ہماری ڈیموکرسی ہے کتنی دیر کی ہے آہستہ آہستہ ہماری قوم جائے وہ ایشیوز کے اوپر بھی ووڈ دے گی ساری ہم نے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح پہلے ہوتا آ رہا ہے تو ہم نے اسی چیز کو یہی ہمارا منشور یہی ہماری سوچ یہی ہے کہ یہی انقلاب ہے یہی چینج ہے یہ گرین ریولیشن ہے آپ اس کو ووٹر کو بھی آپ ایڈیوکیٹ کریں آپ ڈیلیورنس دیں لوگوں کو بنیادی حقوق دیں ان میں سے وہ نکلیں اور ایزا قوم ہم آگے چلیں پھر پانچ سال کے بعد جائیں لوگوں کے پاس جس طرح لوگوں نے اپنا بدلہ لی ہے آپ نے دیکھا اس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ اس طرح ٹر نمبر تھا ہمارے حلقوں میں اپنے اردگرد کے لوگوں میں دیکھتا تھا کہ ہر بندہ گردہ میں ووٹ ڈالنے جا رہا تھا کیا وجہ آپ کو لگی کیوں زیادہ ووٹ پڑا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے لوگوں نے اتنی اویرنس کی اس الیکشنز میں اس کے بجائے کہ وہ خودکش بمبار بنے بجائے اس کے وہ دہشتگرد بنے انہیں نے گیارہ مئی کا انتظار کیا اور جا کے اپنا غصہ نکال دیا صحیح اچھا رائے صاحب اگر ابھی ہم دیکھیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن سے پہلے ہر چیز جائز ہوتی ہے ایک دوسرے خلاف بہت باتیں ہوتی ہیں اور یہ نومل ہے یہاں نہیں دنیا پھر میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں تھوڑا سا اور طریقے ہیں لینگویج تھوڑا سی چینج آیا تھی لیکن اب الیکشن ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب آیا عادت کرنے کے لئے گئے عمران خان صاحب کی اور وہاں پہ جو میڈیا سے رپورٹس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سنیت نوی بھی ہے کہ تین دن سے زیادہ نراضین رہنے چاہیے ہماری آپ کی اصلاح ہو گئی انہوں نے بھی مبارک بات دی نواز شریف صاحب کو یہ جو چینج ہے آپ سمجھتے ہیں ملک کے لئے اچھا ہے اور آگے جو یہ بہت زیادہ تناؤ تھا دونوں پارٹیز کا اس میں کمی آئے گی جی انشاءاللہ بٹس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور جیسے میں کئی جگہ پہ یہ چیزیں پڑھ رہا تھا کہ یہ روایتی الیکشن جو ہے پاکستان میں یہ اس کا آخری الیکشن ہے پاکستان میں الیکشن کی ڈائنیمکس چینج ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں پولٹیکل کلچر چینج ہونے جا رہا ہے الحمدللہ وہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سیاسی اجارہ داریاں ہیں جو خاندانی اجارہ داریاں ہیں سیاسی طور پر یہ انشاءاللہ ختم ہونے کو جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی جو آ چکی ہے ذہنی طور پر تو لوگوں کے اندر آ چکی ہے اور اس کا شعور آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کو الیکشن ڈائے پر نظر آیا ہے اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ اگر پولٹیکل پارٹیز کے اندر بقاعدہ الیکشن پروسس شروع ہو گیا تو یہ جو دشمنیاں ہیں یہ کوئی ایسی دشمنیاں نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ یہ کوئی ماردھار والی دشمنیاں ہیں سیاسی اختلاف جو ہے وہ ہونا جائز ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کسی بھی معاشرے کا وائبرانٹ ہونے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر شعور کی ایک نئی لہر آئے گی آپ بہتر طریقے سے پروفارمنس دے سکیں گے تو پاکستان کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے مجھے تو اس کا فیوچر بہت اچھا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اور یہ آپس میں مل دلکھے انشاءاللہ میں بہت امید ہے ایک اکثر سوال جو ہیں اکثر آپ سے بھی کرتے ہوں گی لوگ دوست جو ملتے ہوں گی تحریک انصاف میں جو ریاکشن آتا ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے ابھی ہم کل بھی دو تین دن سے ٹیلویزن پر دیکھ رہے تھے علوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود منع کرتے ہیں لوگوں کو آرے فلوی صاحب کراچی کے بارے سے ایسی بات نہ کریں شیری مزارج صاحب بھی کہہ رہی تھے کہ نہیں لوگ غلط کرتے ہیں میڈیا کے کیمرے توڑیں بات کریں تو یہ کیا وجہ ہے اتنا ریاکشن اس میں بھی کچھ چینج آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ پہلی دفعہ دے چلیں بہت جذباتی ہو گئے تھے شوق ہوتا ہے نئے بچے تھے نوجوان تھے اور ایسے تھے جو اپر میڈل کلاس سے تھے تو میں خیال اس میں تھوڑی سی تحمل آنے کی ضرورت ہے چینج لانے کی ضرورت ہے ہمارے وہاں پہ پاکستان میں آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ ایکٹیوٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ ایڈوکیشن لے کے آتے ہیں یہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر قائد آزم کے بعد خان صاحب نے ایک روپ ہونک دی ہے کہ ان کو ایک لیڈرشپ کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں تو آج جو ہے یہ ایک ٹریننگ پراسس ہے لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں اور یوت کے اندر جذبہ بھی بڑا ہوتا ہے جنون بھی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جب آپ اپنے آنکھوں کے سامنے نا انصافی ہوتے ہوئے دیکھیں بیٹی صاحب آپ بھی کالج یونیورسٹیوں میں گئے ہیں ہم بھی گئے ہیں اب جب وہاں پہ اس وقت جب انسان ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ اپروچ ہوتی ہے وہ کسی کے قابل میں نہیں ہوتا تو وہ کلچر جو ہے اب چینج ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر خیر کافی زیادہ بلیم آتا ہے کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے اس میں کافی بلیک شیف بھی داخل کر دیا جاتے ہیں لوگوں کے نام سے نام داخل کر دیا جاتے ہیں اور اس میں سے بھی جو ہے نا یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لیکن سارا ایسا نہیں ہے لیکن الخامدللہ پاکستان کے اندر یہ جو تبدیلی کی لہر اٹھی ہے اور یوت کے اندر ایک جو ہے وہ جوشل جنون آیا تو یہ آگے چل کر پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی اسی میں میں دوبارہ بھی بات کروں گا آپ سے بھی کہ نام شریف سواج گئے ہیں عمران خان صاحب کی عادت انہیں کی ہے اور اچھے جسچر دونوں طرف سے ہوئے ہیں یہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے اور پتہ نہیں شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آگے تھوڑا سا ایشیوز کے حوالے سے مل کے بھی کام کریا جائے تحریک انصاف اننون لگ اپس میں شاید مل کے کام کریں جی بلکل ایسا ہونا چاہیے لیکن میں صرف تھوڑی چھوٹی سی بات کروں گا ان کی تھوڑا سا ان سے احتلاف کر کے کہ یہ نہیں کہا کہ لوگ بڑے ان کا اپرچنیٹیز ملتی یہ جو تحریک انصاف کے کچھ دوست اہوا وہاں پہ درنا دے رہے ہیں اور جو مس بیہیو کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ وہ نہیں ہیں لوگ جو اپرچنیٹیز نہیں ملتی جن کو یہ کھاتے بھی دے گرانوں کے لوگ ہیں اس میں سے غریب آدمی بہت کم ملے گا کیوں کر رہے ہیں وہ میں کو بتاؤں یہ ٹرینڈ جو ہوتا ہے نا کلچر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ لیڈر سے نیچے آتا ہے کبھی بھی غریب آدمی کو آپ کپی نہیں کرتے ایک مزدور کو کپی نہیں کریں گے ہمیشہ آپ وحید موراد کو کپی کریں گے ہمیشہ ہیروز کو کپی کریں گے عمران ہاں کے بھی سیلیبیریٹیز تھے ان کو لوگ کپی کرتے تھے کیا پہنتے ہیں یعنی ہمیشہ اوپر سے لیڈر جو آتا ہے نا وہ آپ کو ٹرینڈ دیتا ہے تو میرا حال ہے عمران ہاں صاحب بھی سیکھیں گے وہ ابھی اس کلچر میں آ گئے ہیں سیاسی کلچر میں ان کو یہ رویہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا جیسے آج انہوں نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرمحان کے علاوہ سب سے بات کریں گے یہ بھی میرا حال ہے اس کو بھی تھوڑا سا بہتر کریں کہ ان کو بھی شامل کریں ساتھ فضل الرمان صاحب پاکستانی ہیں جو بھی احتلافات ہوئے ان کو چھوڑ دیں فضل الرمان صاحب کے ساتھ ملکے اپنے دنالیں خیضر الرمان صاحب نہیں ان کو آفر کریں نا دیکھیں وہ بڑی پارٹی ہیں ان کا کام تھا کہ وہ سب سے سب کے کام کرتے ہیں علیہ السلام عمران صاحب اور طریقہ انصاف کا پرالم یہ تھا کہ ان کو اٹیک تو کسی ایک کو کرنا اور پنجاب میں اگر ان کا مقابلہ ہے تو وہ ظاہر ان اونلی کو اٹیک کرنے گا اور کسی کو نہیں کر سکتے کراچی میں کریں گے تو ایم کیم کو کریں گے اس میں کریں گے تو این پی کو کریں گے کیونکہ زیادہ کیونکہ فیصلہ باتا ہے کہ پنجاب کے پر ہی ہوتا پھر بھی فیصلہ بھی پنجاب کے پر ہوا تو یہ تو میں خلال ان کی پلٹیکل سٹیٹیجی تھی جو انہوں نے کی ہاں اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ لیمٹ کراس کر جاتے ہیں اور سارے کرتے ہیں شباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ بھی لیمٹ کہیں نہ کہیں کراس ہوئی ہے لیکن باہل الیکشن تک میخواہ صورتحال تھی سب صورتحال جو ہے میخواہ اس کو میرا حد ہے یہ ہم لوگ سیکھتے ہیں اس میں اور ہاں سب بھی سیکھیں گے شباز شریف صاحب نے ایک انٹریوی میں کہا کہ ہاں وہ جو اب میں نے کہا تھا نا کہ اس کو اٹھا لٹکا دوں گا مزرداری کو میرے سے گلتی ہو گئی لیکن یہ چیزیں انسان سیکھتا ہے الیکشن جب آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہمبل بھی ہونا پڑتا ہے اور پھر میخواہ تھوڑا سا آپ کو یہ قربانی ذات دینی پڑتی ہے کیونکہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے جو سربراہان ہیں یا ان کے ادارے ہیں ان کا رویہ ایسا ہی ہے سادہ رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ معاف کریں ہمیں بھی معاف کریں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا ویسے ان کو ضرور داب دینی چاہیے کہ انہوں نے پہلے دن سے ان کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھا ایسی کوئی سوائے ایک دو جگہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے جو مجمع کی کنزپشن کے لیے بھی کچھ تقریر ہوتی ہے وہ اس میں آپ مداری کھلاری سب کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے جذبات میں جب آتا ہے اتنے لوگ ہزاروں لوگ آپ کے سامنے ہیں تو بندہ ظاہر ہے اس میں جذبہ آتا ہے لیکن بارحال میرا خیال ابھی صورتحال جو بہتر ہو جائے گی چلی جنب ابھی اس کے بعد ہم حکومت سازی کے حوالے سے بات کرتے ہیں صبح میں کیا صورتحال بنیں گے ایک چھوٹا سا وقت فہا لیں گے اور پروگرام میں ہم واپس آئیں گے اور نیکسٹ ہمارا جہاں وہ لاسٹ ایوے سیگمنٹ ہوگا سٹی ٹھون